کو پر لگا دیا ہے سبزی ہو مرگی کا گوشت ہو یا پھر ہو دالے اور مسالے سب کی سیمتیں غریب کی جیب پر بھاری ہیں ادھر دکانداروں نے بھی کمر کس لی ہے کیا سرکاری قیمتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور کھڑا کر دیا ہے عوام کے لیے مہنگائی کا پہاڑ کوئلہ فروشوں کی بھی ہو گئی ہے چاندی مہنگائی کے مارے عوام کا برا حال ہے یہ صورتحال ہے عید قربان سے پہلے کی جہاں پر عید کی آمد نے اشیہ خرونوس کی قیمتوں کو پر لگا دیا ہے سبزی ہو مرگی کا گوشت ہو یا پھر ہو دالے اور مسالے سب کی قیمتیں غریب کی جیب پر بھاری ہیں ادھر دکانداروں نے بھی کمر کس لی کیا سرکاری قیمتوں کو نظر انداز اور کھڑا کر دیا عوام کے لیے مہنگائی کا پہاڑ ابھی رخ کریں گے رحیم یار خان کا جہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے آسم صدیق نے جیاسم صدیق کہیے گا رحیم یار خان میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ عید اشیہ خرونوس کی قیمتوں کو لے کر دیکھیں اشیہ خرونوس کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ چکی ہیں کیونکہ ڈالر کی قیمت کا اثر ان پر بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ موسیلی جو گرم مسالے ہیں وہ یہ باہر سے لائے جا رہے ہیں دالیں بھی باہر سے آتی ہیں تو اس کا اثر بھی ڈالر کا اثر کی قیمت کا ان پر بھی پہنچ رہا ہے انتہائی مہنگی ہوتی چاہ رہی ہیں جیسے ایک ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے بیسے بیسے یہ تمام چیزیں مہنگی ہوتی چاہ رہی ہیں دالیں بھی بہت زیادہ مہنگی ہو چکے گرم مسالے کیونکہ عید پر سب سے اہم چیز ہوتی ہے پکوان اور پکوان خصوصی طور پر ہر گھر میں تیار کیا جاتے ہیں ان کو خوش ذیکہ بنانے کے لیے گرم مسالوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ گرم مسالے بھی مہنگے سے مہنگے مہنگے سے مہنگے تار ہوتے جا رہے ہیں چھوٹی علائچی ان دو ماہ کے اندر اندر دو ہزار رپیہ فی کلو اضافہ ہو چکا ہے بڑی علائچی میں بھی چاہت سور پر کلو اضافہ ہو چکا ہے دار چینی میں بھی ساڑھے تین سور پر کلو اضافہ ہو چکا ہے اور لونگ بھی اسی طرح چاہت سور پر کلو فی اضافہ مہنگا ہو چکا ہے یہ وہ گرم مسالے ہیں جو گھروں میں پکوان کی صورت میں استعمال کیا جاتے ہیں کیونکہ اپنے پکوانوں کو خوش ساکہ بنانے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے عمومی طور پر مگر خاص طور پر جب بڑی ادارتی ہے جس میں گوشت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو خواتین مسالوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ اپنے پکوانوں کو خوش ساکہ بنا سکے مگر اب یہ گرم مسالے خریدنا انتہائی مشکل ہوتا جارہا ہے کیونکہ ان کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لوگ خریدنے کے لیے پوٹے نہیں کر پا رہے اور یہ دکانداروں کا حال بھی یہی ہے کہ دکانداریں اب جہاں پر اتنا رش ہوتا تھا لوگ خریداری کے لیے آتے تھے اب دکانیں سنسان بنی ہوئی ہیں لوگ یہاں پر خریداری کے لیے نہیں آ رہے کیونکہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور میں بھی انتہائی ہے کیونکہ چیزیں ان کی کمائی انکم اتنی نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کو خرید سکے اور یہی چیز ان کے لیے سب سے بڑا مشکل کا باعث بن رہی ہے آپ مجھے بتائیں کہ چیزیں جب مہنگی ہوتی جاری ہیں کہ گرم مسالیں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ دالے ہیں گھی مہنگا ہوتا جارہا ہے کہ لوگ آپ کے پاس کتنی خریداری کے لیے آتے ہیں اور کیا کیا چیزیں کتنی کتنی مہنگی ہو چکی ہیں دیکھیں جب سے یہ مہنگائی بڑی ہے اس کے بعد پرچیزنگ پاور لوگوں کی کم ہو گئی ہے اور لوگ جو کہ کیونکہ آج یکم ترکھوں میں گروسری پر خریدانی آتے ہیں اب بہت ہی کم ہو گیا ہے یہ اب لوگوں کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ پرچیزنگ کر سکیں تو پہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے چیزوں کے ریٹ بہت انکریز ہو رہے ہیں جبکہ لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہو گیا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس دکان جب گھاک نہیں آرے خریداری کے لیے تو دکانداروں کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہے ہیں ہم تو تب بھی مارکٹ میں جائیں گے جب کسٹمر ہمارے پاس آئے گا جب ہمارے پاس کچھ ارن ہوگا تو ہم جا کے آگے مارکٹوں میں پرچیزنگ کریں گے اس لئے ہولسل ہم بھی ظاہرہ پرچیزنگ کرنے نہیں جا رہے مارکٹ سٹل ہوئی پڑی ہے جس کے وجہ سے لوگ ہم بھی پریشان ہیں اور کسٹمر بھی پریشان ہیں دکاندار بھی پریشان ہیں کسٹمر بھی پریشان ہے آپ نے کیا کیا خرید ہے میں اوائل لیا ڈالڈا کیے لیا چینی لے ہی دو کلو تو کنی ہے تانو سستیاں ملی ہیں منگیں ملی ہیں پہلے ہیں سستیاں لدیسیاں ہونتے زیادہ منگی ہو گئے ہیں میں پینشن دے بہت جب بہت مشکل گزارہ کر دے ہیں کس طرح گزارہ ہو رہے ہیں پینشن کنی ہے تے کنہ گزارہ ہو رہے ہیں کس طرح گزارہ ہو رہے ہیں پینشن صرف بارہ ہزار پر اس طرح گریب افراج و مصدور ہے ان کے جو خریداری کی قوت ہے وہ بھی انتہائی کام ہوتی جاری ہے کیونکہ انکم انتہائی کام ہے اس طرح کی جو چیزیں استعمال کی نہیں شاہی قرور نوش جس میں ڈالیں گھر میں کھانے کے لیے پکانے کے لیے گھی چینی آٹا سرخ مچ اس طرح کی جو چیزیں عمومی طور پر استعمال کی جاتی تھی ان کو خریداری بھی انتہائی مشکل ہوتی نظر آ رہی ہے لوگ خرید نہیں پا رہے کیونکہ جو لوگوں کے پاس انکم کام ہے اور اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور یہی صورتحال دکانداروں کے ساتھ بھی ہے دکاندار بھی اس حوالے سے پریچان کر ان کے پاس کاک پہلے جس روٹین میں آتے تھے ان کی بکری ہوتی تھی فروخت کیے جاتے تھے چیزیں مگر اب وہ نہیں ہو پا رہے کیونکہ دولوں کی طرف انتہائی برے حالات ہیں مگر یہ چیزیں ہیں یہ مہنگی سے مہنگی ہوتی جاری ہیں اور مسید مہنگی ہونے کے چانسے سے کیونکہ ان کا اثر اس لیے ڈالر کا ان کا اثر ہوتا ہے کہ یہ باہر سے آتی ہیں ملک میں پیدا وانے کی کم ہونے کی وجہ سے ان کا اثر بھی ہوتا ہے اور یہ چیزیں انتہائی مہنگی ہیں اور گرم مسالے خاص صوربہ عید کے قریب آنے کے اکساس ان کی قیمتوں کو اور پر لگے ہیں اور مزید توکو کی جاری کہ یہ مزید مہنگی بھی ہو سکتے ہیں اشیاء مزید مہنگی ہو سکتی عاصم صدیق رہیم یار خان کی صورتحال سے ہمیں تفصیلاً اپ ڈیٹ کر رہے تھے شہری لٹ رہے ہیں دکاندار کے ہاتھوں عید قربہ کی آمد کے ساتھ ہی دکانداروں نے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے عید قربہ سے قبل مسالہ جات کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہو گیا ہے سرکاری ریٹ کو نظرانداز کر دیا گیا ہے اس وقت رخ کریں گے اقبال صادق اور ان سے جانیں گے کہ ملتان میں کیا صورتحال ہے جی اقبال کہیے گا اشیاء خرونوش کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ ملتان میں جی ملتان کے بازار میں اس وقت موجود ہیں جہاں پر جو مسالہ جات کی قیمتیں ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سرکاری ریٹ میں تو ان کی قیمتوں کو جو پر ہیں وہ تو لگے ہی ہیں لیکن یہاں پر دکانداروں کی جانب سے بھی لگا دیا گئے ہیں کیونکہ اگر تھوڑا سا کمپیریزن کیا جائے دکانداروں کی قیمتوں کے اور جو سرکاری ریٹ ریسٹ ہے اس کے حساب سے تو جو پیاز ہے اس کے جو سرکاری قیمت ہے وہ چوالیس روپے ہے جبکہ ساٹھ روپے دکاندار یہاں پر فروخت کر رہے ہیں جبکہ جو لیسن ہے اس کی جو سرکاری قیمت ہے وہ دو سو چالیس ایک سو ستر سے دو سو بیس ہے جبکہ یہاں پر جو فروخت ہو رہا ہے وہ دو سو چالیس ہے اسی طرح جو ہری مرچ ہے یہ اٹھاسی روپے تک ہے میکسیمم سرکاری قیمت کے حساب سے لیکن ایک سو بیس روپے تک یہ فروخت دکاندار کر رہے ہیں جو لیمو ہے اس کی اسی روپے قیمت قرر کی گئی ہے سرکاری ریٹ ریسٹ میں لیکن یہ فروخت تا رہے ہیں دکاندار ایک سو ساٹھ روپے کلو کے حساب سے اسی طرح دھنیا ہے ہری مرچ اول دوم ہے تو میرے ساتھ کچھ دکاندار خریدار موجود ہیں جو یہاں پر مسالہ جات لینے آئے ہیں ٹماٹر پیاز ہری مرچ بغیرہ تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ آیا کہ اس دفعہ ان کو عید کے لیے اس ساری چیزیں مسالہ جات بغیرہ کریدنا کیسا لگ رہا ہے دوست مجھے بتائیے گا آپ یہاں پر مسالہ جات لینے آئیں یہاں پر تو آپ دیکھیں پہلے ہوتا تھا عید پر اس دفعہ تو دبل منگائی ہوئی پڑی ہے اس دفعہ لگ رہا ہے کہ عید پر سکیلا گوشت دکھائیں کہ مسالہ جات کے اتنا ریڈ ڈبل ڈبل ہوئے پڑے ہیں لگتا ہے کہ غریب امام کان جائے یہی ہے وہ تو لے نہیں سکتے فورڈ ہی نہیں کار سکتی یہ چیزیں یعنی کہ اب آپ جو گوشت بنائیں گے قربانی کا اس کے اندر یہ ٹماٹر پیاز ہری میرچ وغیرہ نہیں ڈالیں گے یہی لاغ رہا ہے اب آپ دیکھ لیں یہ ایسے منگائی ہوئی پڑی یہ ایسی لاغ رہا ہے اب تو اس طرح تو مزا نہیں آئے گا کھانے یہی تو بات ہے نا یہ تو حکومت کو چاہیے نا کہ انہوں نے تو ریٹ کام کیا اب ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی آپ نا وہ جو میکسمن ریٹ ہے وہ اسی ریٹ پر فروکس کریں آپ مجھے بتائیے گا کہ مسالہ جات کافی مہنگے ہو گئے ہیں آپ کس طرح گوشت میں یہ ساری چیزیں ڈالیں گے مسالہ جات جتنے بھی ہیں وہ بھی مہنگے ہوئے ہیں انسان کہاں جائے تو جائے کہاں ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب نے جو مہنگائی کرے وہ سبزی لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو سبزی کے ریٹ بھی انہوں نے چڑھا دیئی ہیں نہ تو سبزی پکا سکتا ہے نہ تو گوشت کھا سکتا ہے نہ مسالے لے کر سکتا ہے صاحب آپ کیا ڈالنگ مسالہ جات پھر خریدیں گے لے کر جائیں گے یا خالی آج جارہے ہیں کیا گئے ہیں خالی گوشت ہی کھائیں گے بھائی پھر کیا کریں قربانی کا گوشت ہے اس میں مسالے مہنگی ہیں سبزیاں مہنگی ہیں تو گوشت ہی کھائے جائے گا خالی جی بلکل ان حضرات کا کہنا ہے جو یہاں پر پہنچے ہیں مسالہ جات خریدنے کے لئے کہتے ہیں کہ اس دفعہ لگتا ہے ایک بار گوشت جو بنایا جائے گا وہ بغیر مسالہ جات کے بنایا جائے گا پیاز مارٹر ہری میرے دھنیاں بغیر اس میں نہیں ڈالی جائیں گے مجبور ہیں کیونکہ مہنگی اتنی ہو گئے ہیں ہر بندہ اتنے مہنگے مسالہ جات جو ہے وہ خرید نہیں سکتا اتنی اس کے جو خوبتہ خرید ہے وہ نہیں ہے بہت شکریہ اقبال صادق تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے ایک مرتبہ پھر رکھ کریں گے رحیم بیار خان کا جہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے عامر بھٹی نے اور ان سے جانیں گے کہ سبزیوں کی صورتحال کیا ہے جی عامر بھٹی کہیے گا کہ رحیم بیار خان میں سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگے شہریوں کا کیا تاثرات ہیں اس تمام طرح صورتحال پر سبزیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں جو بالکل رحیم بیار خان میں اندھے قربان کی آمد کو جون جو دن قریب آتے جارہے ہیں اسی طرح سے سبزیوں کی قیمتیں جو ہے آسمان سے باتیں کرنے لگی اگر سبزیوں کی بات کی جائے تو ٹماتر جو دو سے تین دن پہلے چالیس روپے فی کلو کے ساتھ سے پچاس روپے فی کلو کے ساتھ سے فروت کیا جارہا تھا آج اسی روپے فی کلو کے ساتھ سے فروت کیا جارہا ہے دو سے تین دنوں میں ٹماتر کی ریٹس میں اتنا اضافہ دیکھنے میں اسے والے سے کہ بات کی جائے جو یہاں پہ دوسری سبزیوں ملے پیاس کی بات کی جائے تو پیاس بھی اس کی قیمت بھی تین دنوں میں چالیس روپے اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سبزیاں ان کی قیمتوں میں بھی ہوش رابہ اضافہ جاری ہے اسے والے سے جانتے ہیں جو یہاں پہ خریدار ہیں جو شہری ہیں بتائیے گا ایک سوچنے کی بات ہے کہ جو ہی ہمارے مذہبی تیوار قریب آتے ہیں تو ہم مہنگائی ہوتی ہے تو اس کا حوالہ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں جب اس طرح سے مہنگی سبزیاں ملیں سر ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے غریب بندوں کا خیار رکھنا کیسے کوئی بندہ دوسر بے دیاری کا کماتا ہے تو اس نے اپنی ایک ہانڈی روٹی پوری کرنی ہے وہ کیسے پوری کرے گا سیدھی سی بات ہے چالیس روپے کلو ٹیماتر بکرا تھا ساٹھ ستھ رسی ہو گیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بڑی منڈی میں جائیں ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو ان سے کون پوچھے گا جا ہم لوگ ان کے پاس آئیں گے یہ بڑی منڈی والوں کے پاس بہی جاتے ہیں بڑی منڈی والوں کے پاس جائیں گے وہ کہتے ہیں پیچھے سے تیز ہے ان کے پاس جائیں گے وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کا قطور ہے غریب کی در جائے غریب کی در جائے اور لوگ بھی ہمارس موجود ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اتنی مہنگی سبزیاں ہو گئی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ یعنی کہ مسلمان کا جو ان سے بھی تیوار آتا ہے یا عید چبرہ جو بھی آتا ہے یعنی کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی چیز ضرور سے زیادہ مہنگی کر دیتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کن مشکلات کا سامنا ہے ایک بندہ جس کی دیاری چار سو پانچ سو ہے ٹاماتر تو اسے اسی رپے ملیں گے تو پھر کیسے وہ گزر بسر کرے گا کیسے اتنی شاپنگ کرے گا تو یہ تبدیلی کیسی سرکار تبدیلی کا کہہ رہی ہیں یعنی کہ گریب تو ختم ہو جائے گا ایسے میرا بھائی میں پانچ سو رپے دیاری لینے والا ہوں دو سو رپے میں سبزی لے گئے ہوں پچاس سو رپے گھی لے گئے ہوں پھر میری زندگی تو موال ہے بلکل یہ تھی رہی میر کھان کہ جو شہری ہیں جنہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا کہ ٹاماتر کی قیمتیں سن کر شہریوں کے چہرے لال لال ہو گئے اب ان کا یہی مطالبہ ہے جو موجودہ حکومت ہے جو ذلی انتظام ہے کہ یہاں پہ چیک انڈ بیلنس کا سسٹم بھی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ سبزیاں مہنگی فروز کی جارہے ہیں جو منڈیوں میں اپنا اہم کردادہ کرسکے تاکہ جو شہری ہیں ان کی مشکلات میں کمی آسکے بہت شکریہ آمیر تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے اور آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ بخرید پر بار بی کیو پارٹی منانے والوں کے لیے بوری خبر ہے بار بی کیو کے لیے خریدا جانے والا کوئلہ دس روپے فی کلو مہنگا ہو گیا ہے چند دن قبل پچاس روپے فی کلو فروخت ہونے والا کوئلہ اب ساٹھ روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ہے شہریوں نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سال میں ایک دن غریب آدمی تکے اور کباب بنا کر کھاتا ہے اب وہ بھی کوئلہ مہنگا ہونے سے نہ کھا سکے گا اسی پر ہمیں تفصیلان اپ ڈیٹ کریں گے محمود زہیر جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں بہاولپور میں ایک ہول سیلر ہول سیلر جو ہے کوئلہ اور پرچون ریٹیل سیلر کے پرچون کوئلہ کی دکان پر جہاں پر یہ کوئلہ فروخت ہو رہا ہے بری خبر ایک باربیکیو ٹو نائٹ کرنے والوں کے لیے کہ کوئلہ اب مہنگا ہو گیا ہے پچاس روپے کلو چند دن پہلے فروخت ہونے والا کوئلہ اب ساٹھ روپے کلو ہو گیا ہے دس روپے کلو ریٹ بڑھ گیا ہے جنہوں نے تکے بنانے ہیں کباب بنانے ہیں ان کے لیے دس روپے کلو اضافی دینا شاید کو مسئلہ نہ ہو لیکن ہر چیز میں جیسے مہنگا ہی ہو رہے تو کوئلہ کے ریٹس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ایک شہری ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے آپ کوئلہ لینے آئے ہیں سال میں ایک مرتبعید آتی ہے لوگ تکے بناتے ہیں کباب بناتے ہیں وہ کوئلے پر بناتے ہیں وہ کوئلہ بھی آج مہنگا ہو گیا ہے کیا کہیں گے بلکل یہ سال میں ایک دن آتا ہے جو بکرائید کا ہوتا ہے تو غریب آدمی جو اپنے گھر میں ٹکے اور کواب بناتے تھے اس بار بھی کیوں بناتے تھے ان کے لیے بھی اب یہ مسئبت ہو گیا کہ وہ کوئلہ بھی ان کو مہنگا مٹا ہے پاکستان کی حکومت آنے سے پہلے جب یہ بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم ہر چیز کو سستہ کریں گے مزدور اور پاکستان کے لیے کام کریں گے آج ان کے وہ دعوے کہاں چلے گئے ہیں ہر چیز پر روٹی بھی مہنگی آٹا بھی مہنگا کولا اب یہ ایک چیز سستی سی جو پاکستان میں تھی وہ بھی کولا بھی ایک مہنگا ہو گیا دس روپے کلو کے حساب سے غریب آدمی جائے تو جائے کہاں جائے کیا یہ فانسیاں اور خودکشیاں شروع کر دیں کیا یہ حکومت اسی لیے آئی تھی کیا یہ حکومت اسی لیے آئی تھی اس وقت آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئلہ بڑی ہیوی مقدار میں موجود ہے اس پوائنٹ پر لیکن دس روپے کلو اضافے کی وجہ سے اب یہ ساٹھ روپے کلو ملے گا جن جن لوگوں نے بھی بار پی کیو پارٹی کرنی تھی انہیں تھوڑا سر پہلے کوئلہ خریدنا چاہیے تھا لیکن اب مہنگا ہو چکا ہے اب کباب بنیں گے ٹکے بنیں گے لیکن دس روپے کلو مہنگے کے ساتھ ساٹھ روپے کلو اب کوئلہ خریدنا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے ٹکے کباب کا انجوائے کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں تو بہاولپور میں دس روپے کلو اضافہ کر دیا گیا ہے کوئلہ کے کلو کے ریٹ پر بہت شکریہ محمود زہیر تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے عید الحضاء کے قریب آتے ہی سبزیوں پھلوں اور دیگر مسالہ جات کے قیمتوں میں ہوش شربہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے قیمتیں بڑھنے سے عوام پریشان ہیں جبکہ ٹماتر پیاز لیسن سمیت تمام سبزیاں اس دور مہنگی ہیں کہ خریدنا مشکل ہو گیا ہے اسی حوالے سے تفصیلات تفصیلات جانیں گے سہیرہ تارک سے جی سہیرہ اپڈیٹ کیجئے گا ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے لے کر عوامی تاثرات کیا ہیں اور قیمتیں کہاں تک بڑھ چکی ہیں جی جیسا کہ عید الحضاء بھی قریب ہے اور عید کے قریب سبزیوں اور پھلوں کے ریٹس جو ہیں ان میں بھی کافی زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے جیسا کہ ٹماتر پیاز لیسن ٹماتر جو ہے وہ ساٹھ روپے جبکہ پیاز جو ہے وہ بھی پچاس سے ساٹھ روپے فیکلوں کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے اوپن مارکیٹ میں ہر جگہ پر دکانداروں نے اپنی مرضی کے ریٹس جو ہیں وہ رکھ رکھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لیسن ہے اور عدرہ بھی دو سو چالی سے دو سو اسی روپے فیکلوں کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے یہاں پر دکاندار بھی موجود ہیں اور خریدار بھی موجود ہیں یہاں پر ہم ان سے بات بھی کریں گے کہ آپ مجھے آنٹی یہ بتائیے گا کہ سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ مہنگے ہو چکے ہیں عید کے قریب تو ویسی ہمیشہ بڑھا دی جاتی ہیں کیم سے کیا کہیں گے ہنچی بلکل بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہو گئی ہے اور عدرہ گلسن کو تو آگ لگا دی ہے انہوں نے اور ٹاماتر بھی ابھی سے اتنا زیادہ مہنگا کر دیا ابھی تین دن پہلے مجھے فورٹی روپیز پر کلو دے رہے تھے اور آج یہ ایٹی روپیز پر کلو گئے رہے ہیں تو دے آر سو کاؤسٹیو ایک غریب آدمی تو خورد نہیں کر سکتا دیکھیں نا گروانی کا جانور بھی خریدنا ہے اتنا مہنگا اس کے بعد سبزیاں بھی مہنگی ہیں تو کیا کہیں گی میرے جیسی بیچاری تو لے ہی جائے گی آم آدمی بھی زیرا بالکل نہیں لے سکتا آم آدمی جو ہے وہ سبزیاں اور پھل مہنگے ہونے کی وجہ سے انہیں نہیں خرید سکتا دکانداروں سے بھی بات کریں گے آپ بتائیں جو سرکاری ریٹس ہیں ان میں سبزیوں کی قیمتیں اتنی زیادہ نہیں ہیں مگر مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دکانداروں نے اپنی مرضی کی قیمتیں رکھی ہوئی ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہی تو آپ کو بتائے اب مثال ہے ساٹھ پہ گلو ریٹس ہیں لیشٹ میں ساٹھ پہ گلو ریٹس ہیں وہ ہم دام میں بیچ لیں ہیں لیسن جو مارکیٹ ریٹس ہیں مارکیٹ لیشٹ کے ساب سے وہ بیچ لیں ہیں ٹمارٹر میں بات ہے یہی ہو رہا ہے ہلکا بار ٹمارٹر ہے جس میں سرکاری ریٹس ہیں جس میں دھنیا مرچے پھری شاپر حرچے پھری جا رہا ہمارا کوئی پرافر نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہوتا ہے سٹوک کم ہوتا ہے آپ کے پاس اس لیے کیمتیں ہیں سٹوک ہمارا پھر پیچھے شاٹ کر دیتے ہیں شاپ کو مسئلہ یہ ہے ایم چیز ہے اس کی وجہ سے شاٹس ہوتا کریں بیچنا پڑ رہا ہے پہلے پیچھے دنوں تین سو روی پیٹی اب ساتھ سو روی پیٹی ہوئی پیچھے لسن کی جالی سے چوالیس سو روی اب ساتھ یار بھی جالی ہوئی پیاج منڈی میں کل بھی کی ہے پیٹی سے لوگیں پیچھتر سو روی تک کی بوری آلو وہ مہنگا ہے اچھے والا ہلکہ لے گئے ہیں وہ داگی ہے سارا اسٹاک کیا ہو لوگوں نے سٹوک کیا ہو اس کی وجہ سے مٹر ہے وہ شاٹ دنوں میں آ رہا ہے جیسے کئی ایٹ میں ہیں جو شاٹ ہیں جس ریشت مہنگے کر کے بیچ رہے ہیں وہ لوگ اس کی وجہ سے مٹر ہے وہ مہنگا ہے گاجر وہ شاٹ ہو رہی ہے وہ آ رہی ہے ابھی نوی اس کی وجہ سے پھلی ہیں ان کی چنائی زیادہ ہے سب سے بڑی بات یہ عید کی وجہ سے قریبی ہیں لوگ ہیں مسلمان ہیں ہم سب سے بڑی بات قریبی ہیں شاٹ کرنے میں آدھی ہیں ہمارے چیز کی ہیں جس میں کوئی بھی شامل ہے کچھ چیز بھی لگا لو مرچے دھنیا لگا لو پرچون لگا لو کوئی چیز بھی لگا لو شاٹ کرنے میں ہم میں ہی نہیں دکاندار جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سبزیاں اور پھل جو مال ہے وہ پیچھے سے ہی کم آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو لو کالٹی کی چیزیں ہیں وہ سستی ہیں لیکن اگر آپ نے اچھی کالٹی کے پیاس ٹماٹر اور آلو خریدنے ہیں تو آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ ان کے اوپر بھی بھاری ٹیکسز لگ چکے ہیں جس کی وجہ سے مجبوراً انہیں عید کے قریب قیمتیں جو ہیں وہ مزید بڑھانی پڑتی ہیں اور گاہک جو ہے وہ یہی ڈیوان کرتا ہے کہ اچھی سے اچھی اور تازہ سبزی گھر لے کر جائے مگر اگر آپ نے تازہ سبزی خریدنی ہے اور خاص طور پر عید الحضاء کے قریب جب بہت زیادہ ہم نے گوشت کے پکوان بھی کھانے ہوتے ہیں تکے کباب بھی کھانے ہوتے ہیں بہت شکریہ سویرہ تاریخ تفصیلاً اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں اور شہری پرحشان ہیں دوسری جانب لودرہ میں بھی شہریوں کی جانب سے عید کی تیاریاں عروض پر ہیں قربانی کے جانور کی خریداری کے ساتھ ہی چھوڑیاں بغدہ کے خریداری بھی شروع ہو گئی ہے اسی حوالے سے ہمیں ریپورٹ کریں گے مشتاق بھوٹا بلکل جیسے جیسے عید الحضاء کا دن قریب آتا جا رہا ہے شہریوں نے بھی تیاریاں کرنیاں شروع کر دی ہیں خریداری کے علاوہ جانور خرید لیا اب باری ہے چھوڑیاں بنانے کی بکتے بنوانے کی اور دیگر جو گوشت بنانے والا سمان ہے وہ بنوانے کی اس وقت بھی میں کاریگار کی دکان پر مجود ہوں جہاں جو ہے گاک مجود ہیں میں بات کرنے کی کوشش کروں گا ہائے سب آپ بتائیں آپ چھوڑیاں خریدنے آئے ہیں کیا تیاریاں کر رہے ہیں تیاریاں عید کی تیاریاں کر رہے ہیں چھوڑیاں کچھ ہیں کچھ لے رہے ہیں اور کچھ جو انہیں گاہیں خرید رکھ پہلے سے سات آٹھ دن رہ گئے ہیں ان میں جو انہیں آپ مطلبہ اللہ کو اربانی قبول کرے اس کی تیاریاں کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں چھوڑیاں یہ کیسے دیتے ہیں کیا مہنگائی کا دور ہے چھوڑیاں کیسے ملتی ہیں یہ ہم پوچھیں گے کاریگار صاحب سے کاریگار صاحب آپ بتائیے گا کتنی چھوڑیاں بیک رہی ہیں اور کتنے میں بیک رہی ہیں چھوڑی ریگلوں چھوڑیاں پانچ دس بیک رہی ہیں میکسیمم سو رفے کی اور کم سے کم بھی سو رفے کی بھی کرے گیا آج کل کاروبار کیسے ہے کاروبار بہت ہائی لیور پر جا چکا ہے اور مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے کتنی چھوڑیاں بیچ لیتے ہیں اب روزانہ پانچ دس بیک رہی ہیں جیلی کی میند کرنے کے باوجود بہت میند کرتی ہیں میند کرنے کے باوجود چھوڑی چھوڑی رہتی ہیں آجی بلکل یقیناً کافی مشکت والا کام ہے کاریگر کا بھی یہی بتانا ہے کہ بڑی مشکل کے بعد بڑی مشکت کے بعد جو ہے یہ لوہے کی چھوڑیاں تیار کی جاری ہیں خریدار اپنی جگہ سے جو ہے تیاریاں مکمل کرتی ہیں بہت شکریہ مشتاق بھٹا تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے اور عید قربہ قریب آتے ہی لوہاروں کی چاند ہی ہو گئی ہے قربانی کے جانوروں کو زبا کرنے کے لیے شہریوں نے چھوڑیاں تیز کرانے کے لیے لوہاروں کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے تفصیلات دشان صفدر سے بلکل عید قربہ قریب آتے ہی یہاں پہ لوہار کی دکانوں پہ کافی رشن کھائی دے رہا ہے لوگ اپنی قربانی کے جانوروں کو زبا کرنے کے لیے آلات کو تیز کرنے کے لیے یہاں پہ لوہاروں کی دکانوں پہ آ چکے ہیں اور اس وقت آپ رشنے کھٹے ہیں یہ پوری لائن لگی ہوئی ہے یہاں پہ ہر کوئی اپنے جانور کو زبا کرنے کے لیے جو چھوڑیاں استعمال کی جاتی ہیں ان چھوڑیوں کو تیز کرانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ رش لگیا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ لوہار بھی موجود ہیں یہ انکل بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے انکل بھی کام کر رہے ہیں چھوڑیاں تیز کر رہے ہیں ان کو سیٹ کر رہے ہیں ان کی نوک وغیرہ چیک کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں چچا یہ بتائیں کہ آج کل کے دنوں میں ریٹ جو ہے کیا چال رہا ہے چھوڑیاں بنانے کا اور اس کے ساتھ گاہ کس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کیسا دیکھ رہے ہیں کام کو پہلے کی نسبت پہلے کی نسبت تو ایسے چل رہا ہے جیسے بیس تیس روپے چھوڑی کی ریپیرنگ ہے اور اس کی برمت ہم کر رہے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور جو آ رہے ہیں تو وہ پیز کروا رہے ہیں جو لوگ زیادہ تر نئی چھوڑیاں خرید رہے ہیں یا پھر پرانیوں کو ریپیر کرا رہے ہیں پرانیوں کو ریپیر کرا رہے ہیں اس کے علاوہ چھوڑیوں کے علاوہ اور کون کون سے حالات بنوا رہے ہیں ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں ٹوکین کے گھاس کاٹنے والی مشین کے اور کسیوں کی کمپانی سے ریلیٹرڈ کوئی بڑے ٹوکین ہے نہ نہ اس سے بڑے ٹوکین نہیں ہے بس یہ ہمارے پاس ہے بہت شکریہ دیشان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے یہاں بلٹن حکومت پنجاب کی جانب سے انصاف سکول پروگرام کے تحت تمام سکولوں کو تحال فنکشنل نہیں کیا جا سکا ہے حکومت پنجاب کے جانب سے زلہ بہاورپل میں باسٹھ سکولوں میں سے صرف تین تھی سکول فنکشنل ہو سکے ہیں تفصیلات طیب صاحب سے حکومت پنجاب کی جانب سے ان تمام بچوں کے لیے جو خاص طور پر عام روٹین کی کلاسز میں سکول اٹر نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے انصاف سکول پروگرام کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کے طریقے محکمہ تلیم بہاورپل نے باسٹھ سے زائد جو سکول ہیں ان کی ایک سمری حکومت پنجاب کو بھجوائی تھی کہ یہاں پر ہم انصاف سکول سسٹم شروع کر سکتے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے صرف تین تھی سکولوں کی منظوری آئی ہے باقی سکولوں کی منظوری ابھی تک نہیں آسکی سوالیں سی او صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سر اس سوالے سے بتائیے گا کیا معاملہ ہوا ہے کہ باقی تمام سکولوں کی الوکیشن نہیں ہو سکی اس کے فرنز نہیں آسکے اور وہاں پر بچوں کو ایڈمنٹ نہیں کیا جا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ حکومت کا یہ بہت بڑا انیشیٹیو ہے کہ وہ بچے جو سکولوں میں عام روٹین میں نہیں جا سکے ہیں وہ بچے جو ہیں ان کو سکولوں میں لانے کے لیے انصاف سکول آفٹر ایوننگ جو بورشن ہے اس کے اندر جو ہے ان کو داخل کرانے کا انتظام کیا گیا ہے تو اس کے لیے ہم نے جو ایک لسٹ جو گورمنٹ نے بیجی تھی وہ سکسٹی ٹو کی تھی لیکن جب فیلڈ میں ہم نے اس کے اوپر کام کیا تو وہ تھرٹی تھری سکول جو ہے وہ اس میار پر پورے اترے کے جہاں پر داخلہ ہو سکتا ہے تو وہ سکول جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے ان میں بچے داخل ہو رہے ہیں اور وہ اپنی سٹڈی جاری رکھیں اور اس کے لیے گورمنٹ نے بڑا ایک انیشیٹیو یہ بھی لیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ سائیکلیں دے رہے ہیں اچھا پھر بچیوں کے لیے جو ہے وہ ووچر سکیم چلائی ہے کہ وہ بچیاں جو دور سے آتی ہیں ان کے لیے رکشے کے جو وہ پیسے ہیں وہ گورمنٹ دے گی تو یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے اور جو تھرٹی تھری سکول ہیں یہ فنکشنل ہیں فنڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس وقت تک جو محکمہ تعلیم بھاولپور کی جانب سے جو فیرز فراہم کی گئی ہے حکومت پنجاب کو اس کی منظوری ابھی تک نہیں آسکی جس کی وجہ سے اس وقت بھاولپور کے انداز سے انسینٹی سکول جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جبکہ ٹوٹل جو ایک منظوری آئی تھی وہ باسٹر سکولوں کے آئی تھی دانشکول چشتیاں کے پرنسپل آزم خان کو ملازمین کی لاکھ روپے تنخواہ خورد برد کرنا مہنگا پڑ گیا تنخواہیں خورد برد کرنے پر پرنسپل مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ پرنسپل نے لاکھ روپے کا جالی چیک ملازمین کو عدالت میں جمع کر آیا تھا چیک ڈس آنر ہونے پر پرنسپل کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا پرنسپل محمد آزم نے نہ صرف ملازمین کا معاشی قتل کیا بلکہ عدالت کو بھی دھوکہ دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ہم ترین خبر سے دانشکول چشتیاں کے پرنسپل آزم خان کو ملازمین کی لاکھ روپے تنخواہ خورد برد کرنا مہنگا پڑ گیا تنخواہیں خورد برد کرنے پر پرنسپل پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پرنسپل نے لاکھ روپے کا جالی چیک ملازمین کو عدالت میں جمع کر آیا تھا جبکہ چیک ڈسوانر ہونے پر پرنسپل کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے دوسری جانب سرکاری علاج کاہوں میں ڈاکٹرز کی کمی زائد مریضوں کے باعث مسائل میں اضافہ ہو گیا جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج کا نشتر اسکتال میں تین سو چوبیس اسامیات حال خالی ہیں جبکہ ایک سو پچاس میڈیکل آفیسلز اور ایک سو چوہتر کے قریب پی جی آرز ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا ہے نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے ٹیسنگ فیکلٹی کے بھی پچاس فیصد اسامیہ خالی پڑی ہیں جبکہ نشتر انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹیسٹری میں بھی مستقل پرنسپل اور ایم ایس تائینات نہیں ہوا ہے اسی پر تفصیلات حاصل کریں گے بلال نیازی سے جی بلال کہیے گا تحال اسامیہ کیوں خالی ہے کیوں تائینات کے نہیں کی جا رہی جی بلکل اس سوالے سے کہنا ہم بات کہیں تو جیسے نئی حکومت آئی تھی ان کی جانے سے اعلان کیا گیا تھا کہ صحت کے شعور پر فوکس کیا جائے گا اس حوالے سے جو ڈاکٹرز کی کمی ہے اسپتالوں میں اس کو مکمل دور پر مل دور پر پورا کیا جائے گا لیکن جنوبی بنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ ہے نشتر ہسپیٹل اگر ہم وہاں کے حالات دیکھیں تو ڈاکٹرز کی شدید کمی کا سامنا ہے ہسپیٹل کو جس کے باعث مریضوں کو علاج کے حوالے سے بھی کافی مشکلات ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز ڈیوٹی پر موجود ہیں وہ بھی زیادہ رش کے باعث کافی پریشانی کا ان کو بھی سامنا ہے اگر ہم بات کریں نشتر ہسپیٹل کی بات کریں تو ایک سو پچاس کے قریب میڈیکل آفیسر ہیں جو کہ ڈاکٹر میل آفی میل ہیں ان کی تیناتی ہونی تھی ایک سو تیس ڈاکٹر کے لیے انٹرویوز کیے گئے لیکن ابھی تک لہور سیکیٹریر تحال تائیناتیاں نہیں ہو سکی ہیں بلالہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے نشتر ہسپیٹل کی صورتحال سے متعلق بہت شکریہ آپ کا یہ صورتحال ہے کہ نشتر ہسپیٹل میں تین سو چوبیس اسامیہ تحال خالی ہیں جبکہ ایک سو پچاس میڈیکل آفیسرز اور ایک سو چوہتر کے قریب پی جی آز ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا ہے جبکہ نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے ٹیچنگ فیکلٹی کی بھی پچاس فیصد اسامیہ خالی ہیں نشتر انسٹیوٹ آف دینٹسٹری میں بھی مستقل پرنسپل اور ایم ایس تائینات نہیں ہوا ہے جس سے مریضوں کے مسائل میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ملتان کی سب سے بڑی جیئے علاجگہ ہے جس سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایک مرتبہ پھر رخ کریں گے بلال نیازی کا زی بلال کہیے گا آپ کیا تفسیرات بتا رہے تھے بلال کہ آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا نشتر اسپتال کی خالی اسامیوں سے متعلق بلال سے غالبا ہمارا رابطہ منکتہ ہو چکا ہے سرکاری علاجگہوں میں ڈاکٹرز کی کبھی سامنے آ رہی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ زائد مریضوں کے باعث مسائل میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جنہوں بھی پنجاب کے سب سے بڑی علاجگہ نشتر اسپتال میں تین سو چوبیس اسامیوں اس وقت خالی ہیں جبکہ ایک سو پچاس میڈیکل آفیسرز اور ایک سو چوہتر کے قریب پی جی آر ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا ہے نشتر اسپتال کو جبکہ دوسری جانب نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے ٹیسنگ فیکلٹی کی بھی پچاس فیصد اسامیوں خالی ہیں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایم ایس نشتر اسپتال ڈاکٹر انسار کازمی نے سر بہت شکریہ آپ کے خیمتی وقت دینے کے لیے یہ کہیے گا کہ تاہا نشتر اسپتال میں خالی سامیہ کیوں پور نہیں کی جا رہی ہیں مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے نہیں مریضوں جہاں تک بات ہے پیشنٹس کو مشکلات کا سامنا نہیں ہے جو ڈاکٹر نے وہ اپنی میکسیمم جو کپسٹی میں ڈیلیور کر رہے ہیں اور بات جہاں تک ہے ایم اوز ڈبلی ام اوز دو ماہ پہلے پروپوزل بنا کے انٹریوی ہو گئے ہیں وہ سیلیکشن کمیٹی نے سائن کر دی ہیں وہ سیکریٹیٹ میں بھیجے میں ہیں کچھ ڈکٹرز کا ایشو کو دس سیڈ ڈکٹرز اور ریپنگ تھی تو ان کا ایفیڈیوٹ تھا کہ وہ دوسری سیڈ کے لیے کلیم نہ کریں سینیارٹی کا کوئی ایشو تھا وہ سیکریٹیٹ سے بھیجے میں ہیں انشاءاللہ وہ جلدی وان ترٹی فور ڈکٹرز آ جائیں گے تو کوئی شورٹ اج نہیں رہے گی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ مریضوں کو مشکلات کا سامنا نہیں لیکن جب ہوسپیٹل اپنی فل کپیسٹی میں کام ہی نہیں کر رہا جہا پر تین سو چوبیس سے زائد اسامیاں خالی ہیں تو مریضوں کو کیسے سہولیت میسر آ سکتی ہے تمام تر ہوسپیٹل اپنی فل کپیسٹی میں کام کر رہے ہیں میں ایڈیشنل ایمی سوکری رہا ہوں اب پیشنٹ کا راشتالہ کی اتنا زیادہ ہو گئے ہیں ہمارے پاس تین چار سال پہلے بھی پچیس ڈکٹرز ہوتے گئے اور چاہت پانے زیادہ مریض سکس سیمن تاؤزن ہو گئے ایبن دین وہ ڈکٹرز منیج کریں کیونکہ وارڈ کی پوری ٹیمیں جو ہے نا وہ آؤڈور میں صبح آٹھ آجاتی ہیں جو یونٹ آن کال ہوتا ہے نا وہ ٹیمیں صبح آجاتی ہیں تو اس سے ہمیں بڑی آسانی ہو گئے اور وہ ٹیمیں دس سے بیس ڈکٹرز ہوتے ہیں جو ایم اوز کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں پی جیاز بھی ہوتے ہیں ایس آر بھی ہوتے ہیں اور خود ایسیسنل پروفیسر ایسیسیل پروفیسر بھی آتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ پروسس سٹارٹ ہو گیا تو کب تک امید کی جا سکتی ہے کہ یہ خالی آسانیوں پور ہو جائیں گی آہ آہ آئی تنک اسی چلائی اسی اگست میں ہی ہو جائے گی نا یہ پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا اگست میں ہی پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا اور خالی آسانیوں پر تیناتی کر دی جائے گی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ڈاکٹر انسار کازمی صاحب بلال کی طرف رکھ کریں گے بلال یہ کیے گا کہ اگر ہمیں جوائن کیا ہے ایم ایس نشتر اسٹال ڈاکٹر انسار کازمی نے اگر آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو بلال غالبا ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے ڈاکٹر انسار کازمی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تمام طرف صورتحال تھے سر بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے انہوں کا کہنا تھا کہ اگست کے اسی مہینے میں اسی مہینے میں تمام طرف تائیناتیاں ہو جائیں گی صادر میڈیکل اسوسییشن پاکستان ہمیں انہوں نے جوائن کیا سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت دینے کے لیے یہ کہیے گا کہ جنوبی پنجاب کی یہ سب سے بڑی علاج گاہ ہے نشتر اسپال جہاں پر تین سو چوبیس اسامیہ تحال خالی ہیں پور نہیں کی جا رہی کیا کہیں گے آپ اس صورتحال پر اور یہ اسامیہ تحال کیوں ڈلے ہیں بڑی مہربانی آپ کو جیسے بتایا جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ جو نشتر میڈیکل یونیورسٹی سہود پنجاب کی واحد یونیورسٹی ہے اور افسوس کی باتی ہے کہ اس میں سینئر اور جونئر ڈاکٹرز دونوں کی کافی تعداد خالی ہیں سینئر سکیلٹی میمرانز بھی آدھے سے زیادہ نہیں ہے جب پہ جونئر ڈاکٹر سبان ہے ان کی بھی شدید کمی ہے بلکہ پچھلے دنوں انٹرویوز ہوئے ڈاکٹر سبان کے اور جس میں ایک ستشالیس ڈاکٹرز کو اڈھاک بنیادوں پر تینات کیا گیا اور ان کی وہ سیلیکشن کی منظوری دی گئی لیکن ترحال ان کے پوائنٹ میں لیٹرز ایشو نہیں ہو سکے اور اس کے فاتح دیکھا جائے تو یہاں پر مریضوں کا ورکلوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ سترہ سو بیٹھ ہے تو ایک دن میں تقریباً کوئی اکتیس پتیس سو پیشن یہاں پر ایڈمیٹ ہوتے ہیں لیکن اس کے مطابق ڈاکٹرز کی تعداد کافی کم ہے جس کی وجہ سے آئی روز پرابلم پیش آتے ہیں ایڈمیٹ ہوتے ہیں لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ سارے پرابلم پچھلی گورنمنٹ کی کریٹرز نے آتے ہیں لیکن ہم اس گورنمنٹ سے توقعات ہیں کہ وہ ان پرابلم سو دور کرے گی ہیں میرے ڈاکٹرز کی شارٹیج کو پوری کرے گی اگر ڈاکٹرز کی شارٹیج پوری ہوگی تو تبھی وہ ایک بہتر انوائرمنٹ میں زیادہ اچھا پرپارم کر سکیں گے اور اس کے لیے ہم گورنمنٹ سے ہم توقع کرتے ہیں جن ڈاکٹرز کی انٹرویوز ہو گئے ہیں اور جن کے ابھی تک پہلے تائناتی نہیں ہو سکی ان کے جلدے جلد تائناتی کے آرڈرز ایشو کیے گئے ہیں سو ریٹرز کی شارٹیج کو پورا کیا جا سکیں یہ کہیے گا کہ ایک سو تیس کے انٹرویوز ہوئے شارٹ لسٹ بھی ہو گئے مگر تائیناتیاں تحال کیوں نہیں ہو پائی ہیں یہ تقریباً چار مہینے پہلے بڑا انفارچونیٹ ہے چار مہینے پہلے انٹرویو ہوئے بلکہ ایک سو تیس نہیں رادر ایک سو ون پورٹی سکس کی ہے تعداد ہیں جو ڈاکٹرز کے انٹرویو ہوئے اور ابھی تک وہ ان کے ایشو آرڈرز نہیں ہوتے کہ اس پہلے کوئی اوپجیکشن لگایا وہ اوپجیکشن بھی دور کر کے بے دیا ہے ہم نے ہیلتھ پنجاب جو ہمارا ہیلتھ دیپارٹمنٹ ہے اس کو ہمارے ویسی صاحب نے اور امیتھ صاحبان نے اور اس کے بعد ابھی تک ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ویڈرز ایشو ہو جائے آکر لیکن ابھی تک تحال ایشو نہیں ہوئے آج ہم پی ایم اے ملتان آج لہور انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں آکر وہاں پہ ہم جا کے دوبارہ اپنی مینیسٹر ہیلتھ صاحب کو بتائیں گے اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں آکر لیکن دوسری جانب جو ٹیسنگ فیکلٹی ہے نیسٹر میڈیکل یونیورسٹی میں اس کی بھی تقریبا پچاس فیصد اسامیہ خالی ہیں کیوں کر یہ پور نہیں کیزا رہی اگر فیکلٹی بھی پوری نہیں ہے تو سٹوڈنس کی تعلیم میں حرج نہیں ہوگا کیسے ڈاکٹرزم بنا رہے ہیں ہرچ ہوگا آپ دیکھیں کتنا انفارچنیٹ ہے کہ یہ انٹرویوز کے لیے ان کے لیے یہاں پر اڈھاک بنیادوں پر تیناتی کیلئے انٹرویوز کیے گئے اور یہ انٹرویوز بھی تقریبا چار مہینے پہلے ہوئے تھے دوبارہ ان نے کہا کہ ہم انٹرویو کریں گے اور وہ آج کا دن آگیا چار مہینے گزر گئے دوبارہ نئے انٹرویو ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے ابھی تک نئے انٹرویوز کے بعد تائنات ہی نہیں ہو جائیں یقینا یہ محکمہ صحت کی نا اہلی کا موبول تصبوت ہے بہت شکریہ صدف پاکستان میڈکل اسوسییشن ڈاکٹر مسود حراج آپ ہمیں موقف تے رہے تھے اس تمام تر صورتحال پر یہاں پر آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں گے الپی جی سیلنڈر کی غیر قانونی ریفلنگ کرنے والوں کے خلاف محکمہ سیول ڈیفنس کا کریک ڈاؤن جاری ہے سات افراد کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ تمام غیر قانونی دکانیں سیل کر دی گئی ہیں گرفتار افراد کے خلاف تھانہ دہلی گیٹس سویت الماری کینٹو اور تھانہ بی زیڈ میں مقدمات درج کرا دی گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم ڈیولمنٹ سے الپی جی سیلنڈر کی غیر قانونی ریفلنگ کرنے والوں کے خلاف محکمہ سیول ڈیفنس کا کریک ڈاؤن جاری ہے سات افراد کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ تمام غیر قانونی دکانیں سیل کر دی گئی ہیں گرفتار افراد کے خلاف تھانہ دہلی گیٹس سیت الماری کینٹو اور تھانہ بی زیڈ میں مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے ملتان کی یہ صورتحال ہے جہاں پر الپی جی سیلنڈر کی غیر قانونی ریفلنگ کرنے والوں کے خلاف محکمہ سیول ڈیفنس نے کریک ڈاؤن جاری کر رکھا ہے اور آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پیٹرل پمپس پر خود ساختہ ریٹس میں اضافہ زلی انتظامیہ کا پیٹرل کی خیمتوں میں خود ساختہ ریٹس میں اضافہ کرنے والے پیٹرل پمپس پر چھاپا ایک ماہ میں زلی انتظامیہ کے مارے کیے گئے ہیں مزید تفصیلات بتائیں گے محمود صحیح کیمتیں جو خود ساختہ بڑھائی گئیں اس کے حوالے سے بہاولپور کے ڈیپٹی کمیشنر شعظف صحیح صاحب کی حکم پر سپیشل چھاپے مارے گئے جس میں تمام تحصیلوں میں تمام انسیسشن کمیشنرز متحرک ہوئے اور اس میں پیٹرل پمپس کے جو مالکان ہیں انہیں جرمانے کیے گئے کتنے مالکان کو کتنے جرمانے ہوئے کیا کوئی ایف ای آر بھی ہوئی جانتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر شعظف صحیح صاحب سے یہ سر ایک تو بتائی گئے گئے یہ کس کے حکم پر کر رہے ہیں کیا پنجاب حکومت کی کوئی ایسی ہدایات آئی ہیں یا آپ خود یہ انیشیٹ لے رہے ہیں حکومت کی بھی ہدایات ہیں پرائیس کنٹرول ہمارا بنیادی فرض بھی ہے تو دونوں چیزیں ایڈ آن ہو کے فیول پرائیسز میں اضافہ کی ہائک کی بڑی شکایت آری تھی کچھ عرصے سے تو ہم نے اس مہینے ہم نے اس کے خلاف کافی ایکشن کیا ہے کاروائیاں کی ہیں پچھلے دنوں میں یہ زیادہ تیز کاروائیاں کی ہیں لیکن جو تقریبا پورے مہینے میں ہم نے تقریبا دو سو بیاسی ریڈز کی ہیں مختلف جگوں پر چیک کیا ہے پیمانہ بھی چیک کیا ہے پرائیس بھی چیک کیا اوگرا کی پرائیس کے ساتھ میچ کر کے تقریبا انتالیس وائلیشنز ریکارڈ ہوئی ہیں اور ان کو ہم نے پھر مطابق فائن کیا جو تقریبا آٹھ لاکھ روپے فائن بنتا ہے ان کو ہم نے یہ فائن کیا ہے پیٹرول میں جو خرد برد کر رہے ہیں کائی میں پیمانے میں اس کے حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور شہدف صحیح صاحب انتباہ کر رہے تھے تمام پیٹرول پر مالکان کو کہ فوری طور پر اس حوالے سے جو کرپشن کی جاری ہے اسے بند کر دیا جائے ادروائز ان کے خلاف کاروائی ہوگی مقدمے بھی ہوں گے جرمانے بھی ہوں گے فی الحال بتا رہے تھے کہ لاکھوں کی مد میں جو انہوں نے ریکاوری کی ہے اور ریڈز کی ہیں صرف پچھلے ماہ میں تاکہ عوام کو جو خود ساختہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جاری ہیں وہ ان کو سامنا نہ کرنا پڑے بہت شکریہ محمود تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے دوسرے جانب کمیشنر کی خصوصی ہدایت کے اوپر تجاوزات کے خلاف آپریشن دیرہ غازی خان شہر کے اندر شروع کر دیا گیا ہے اور آپریشن کے حوالے سے تمام کارپوریشن عملہ کو خصوصی ہدایت جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں اور کارپوریشن عملہ اسٹم آپریشن کر رہے اور ٹریفک چوکیوں پر موجود ہے تمام کے تمام جو تجاوزات ہیں وہ ہٹوائی جاری اسی حوالے سے انفورسمنٹ انسپیکٹر شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں شاہد بھی بتائیے گا کب تک یہ اوپریشن جاری رہے گا اور کون کون سے روٹس کے اوپر یہ اوپریشن کیا جائے گا کیا احکامات دیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کمیشنر ڈیرہ غازی خان مدفصر ریاض صاحب کی کعوش کی وجہ سے یہاں پورا گرانڈ اوپریشن کیا جاری رہا ہے تجاوزات کے خلاف اس وقت تک اوپریشن جاری رہے گا جب تک تجاوزات ختم نہیں ہوں گے یہ ہمارے تجاوزات میں ہمارے سیو سیب ملک بار فریص صاحب کا تعمل ہے اور ان کی بڑی کابش ہے اور دو شفٹوں پر یہ اوپریشن کی ٹیم بنے گئی ہے ایک شفٹ صبح آٹھ سے بارہ بجی تک کام کرے گی دوسری شفٹ چار سے آٹھ بجی تک اور تمام جو روڈ تنگ روڈ ہیں جہاں بھی تجاوزات ان کے خلاف پریشن کیا جائے گا کمیشنر ڈیرہ غازی خان کی خصوصی ہدایت دی گئی ہے اور اوپریشن برپور طریقے سے جاری ہے جتنی بھی تجاوزات ہیں تمام کی تمام ہٹوائی جاری ہیں اور یہی کہنا ہے کہ رات تک یہ اوپریشن جاری رہے گا دو شفٹوں میں ملازمین یہاں پر کام کرتے رہیں گے اور تمام لوگوں کو ہدایت دی جاری ہیں کہ یہاں پر جتنی بھی تجاوزات ہیں وہ تمام کی تمام ہٹوائی جائیں تاکہ یہاں پر روڈ کھلوائے جائیں ٹریفک کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے بہت شکریہ آشرت تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ کے رہے ہیں دولت کے لالچ میں مالک کو ہی قتل کر ڈالا مالک کو قتل کرنے کے بعد لاش کٹر میں پھر چھپا دی جبکہ اہل خانہ کی نشاندہی پہ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے یہ افسوسنا اخواہ کا پیش آیا ہے بھکر میں جہاں پر مبینہ طور پر گھرے لے ملازمین نے دولت کے لالچ میں مالک کو ہی قتل کر ڈالا تفصیلات بتائیں گے اسامہ حیدر جی اسامہ کہیے گا آجی برکل میں اس وقت دو سو سٹھتیس چک میں موجود ہوں جہاں گزشتہ دنوں جو ہے گھر کے مالک کو اس کے ملازموں نے چند پیسوں کے ایوز جو ہے وہ قتل کر دیا اور اس کے بعد جو ہے اس کی لاش گٹر میں جو ہے وہ دبا دی اور شک گزرنے پر اہل علاقہ کی مدد سے پولیس نے جو ہے یہاں پر ریڈ کیا اور بھائی کی جو ہے نشاندہی ملازموں کے رفتار کیا اس وقت جو ہے مدعی مقتول کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کس مقدمے کے مدعی بھی ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ کیا وہ تفتیش سے مطمئن ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے پر ہم تفتیش سے مطمئن ہے لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اصل قاتل کون ہے یہ تو مہرے مہرے ہیں اس کے پیچھے کون ہے جس نے قاتل کروایا ہمارے بھائی اتنا ظلم ستم کے ساتھ جب بالکل آپ نے جانا آئے ان کے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ جو اصل قاتل ہیں جنہوں نے اس بندے کو اصل طور پر قتل کیا جو اصل مہرے ہیں وہ پولیس چاہیے کہ وہ سامنے لائے تاکہ انہیں انصاف مل سکے ان کی بھائی کی روح کو سکون بھی مل سکے جو ہی ہے بہت شکریہ اسامہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے دوسری جانے بہاولپور وکٹوریا اسپتال میں درجہ چہارم کے ملازمین ایم ایس آفیس کے سراب باہر سراب احتجاج ہیں ملازمین کی طرف سے اسپتال انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی جا رہی ہے تفصیلات جانیں گے محمد امین سے درجہ چہارم کے ملازمین ہیں وہ سراب احتجاج ہیں ان کو کہنا ہے کہ ایک سو ترہ سی ترچہ چہارم کے ملازمین کو نہیں مانے جائیں گے ایم ایس آفیس کے باہر جو احتجاج بھی ہوگا اور سی طرح دھرنا بھی جائے رہے گا اچھا آپ بتائے گا کتنے ملازمین ہیں جن کو فارق گیا گیا ایک سو ترہ سی بندے ہیں جن کو انہوں نے فارق کر دیا ہے کہتے ہیں آپ نے اپنے گھر جاؤ کیونکہ انہوں نے ٹھیکے داروں کو رکھ لیا ہے کہتے ہیں آپ ٹھیکے داری کو ٹھیکے داری میں آپ کام کریں کیونکہ انہوں نے انہوں سے شوت لی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں جو ان کا امران خواہ کا آرڈر ہے کہ آپ ٹھیکے داری میں یہ چلائیں کام ٹھیک ہے نا یہ سینٹری ہے جو بھی آتے ہیں کہتے ہیں جو آپ نے اپنے گھروں کو جائیں کیا یہ گریب آدمی کہاں جائے ٹھیک ہے سال سے کہہ رہے ہیں آپ لوگ جو بارہ بارہ تیرہ دنہ سال لوگ لگے ہوئے ہیں آج انہوں کو یاد آگے جو آمنڈار کو ختم کرو جو ختم کرنا تو ساری آمنڈار کو ختم کریں ہمیں علقیت کو سارے کو آگے لگایا جب بھی ہوتا ہے ہمارے پر مسئلہ ہوتا ہے کیوں ہوتا یہ مسئلہ کہنا ہے کہ صرف اقلیت برادوی کو جو ہسپتال میں سو تیرہ سی ملوظہ میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور انہی کو نکالا گیا ان کے کہنا ہے ہسپتال اندازہ دیرہ غازی خان کمیشنر آفیس کے سامنے ٹالی والا خبرستان سے ملحقہ آبادی کی رہائشیو کا قبضہ مافیہ کے جانب سے گھروں کے راستے بند ہونے پر احتجاجی مظاہرہ جاری ہے ہمیں وہیں سے ریپورٹ کر رہے ہیں زیشان صفتر اس وقت دیرہ غازی خان کمیشنر آفیس کے سامنے یہاں پہ چہچشتی والا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹالی والا خبرستان کے ساتھ ملحقہ آبادیوں کے مکین سراپا احتجاج ہے ان کا کہنا ہے کہ قبضہ گروپ کی جانب سے ان کے گھروں کے راستے بند کر دیئے گئے ہیں اور ان کے گھروں کے سامنے سیوریج کا پانی چھوڑ دیا گیا اور اس وقت ان کے گھروں کی صورتحال یہ ہے کہ یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اس حوالے سے انہوں نے تانگ آ کر یہاں پہ کمیشنر آفیس کے سامنے احتجاج کیا ہے اپنی آواز بلند کرنے کے لیے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یوسی چھے کے سابق چیئرمن بھی موجود ہے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں سر آج کے روز یہاں پہ پروٹس کیا جا رہا ہے آپ کی یوسی کے تمام یہ باشندے ہیں اور جن علاقے کا آپ نے بتایا ٹالی والا قبرستان سے ملاحقہ آبادی یہاں پہ موجود ہے جو کہ قبضہ معافیہ گروپ کے خلاف پہتجاج کر یہ سوالے سے کیا کہیں گے کیا معاملہ ہے اور اس کی یقین دہانی کے لیے کمیشنر آفیس کا گیراؤ کیوں کی آئی ہے تقریباً کی ڈیڑھ سال دو سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ وہاں پر ایک رکبہ تھا کسی لوگوں نے خریدا ہے سابقہ ایم پی اے نون لیک والے نے اور زوکس نے اس میں آپ کی زیستہ دارہ ڈالیے خرید ہے اس کے بعد وہاں کی ایک کٹھائٹ کسی تھی جو آپ ہر بار دب جانتا ہے اس کو توڑ کر لوگوں کی سیوریج کے پینپ توڑ کر نکالے گئے اس وقت کی کارپریشان اور کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو اپلیکیشن دی گئی یہاں پر اتجاج کیے گئے انہوں نے سابقہ حکومت کی اعتوار میں ان کے دباؤں میں آ کر وہاں سا کھول دیئے انتظامیہ اس دور میں وہ اتنی طاقتور لوگ ہیں اس دور میں بھی ان کے ساتھ وہی لوگ تھے اس دور میں بھی ان کے ساتھ وہی لوگ ہیں مجھے سے سمجھ نہیں آتی کہ اگر بڑے لوگ ان کی سپورٹ کرتے تو ان کا کون ہے اگر آج ہم کمیشنر آفیس کا گھراؤ اس لیے کیا ہے کہ عید آنے والی ہے چار دن باقی ہیں ان لوگوں کے گھروں کا راستہ نہیں ہے ان کے گھر کے بار طلاب بھرا ہوئے وہاں اور یہ کمیشنر آفیس اگر ہمارے راستوں نہیں کھولیں گے تو ہم ان کا راستہ نہیں کھولیں گے ہم سردار عثمان خان بلدار کا بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہی پیپ مفلے بنایا ہے اگر یہاں سے انصاف نہ ملا عید کے دن یہ آفیس بند ہوں گے اگر ہمارے گھروں کا راستہ نہیں ہوگا تو سردار صاحب کے گھر کے بار کیمپ لگائیں گے اور وہاں کا راستہ بند کریں گے بہت شکریہ زیشان تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے رہیمیار خان ریلوے سٹیشن پر ٹرینوں کی عام دورفت میں تاخیر ہے کراچی سے لاہور جانے والی فرید ایکسپریس اور کراچی سے پشاور جانے والی خیبر میل پانچ گھنٹے گزرنے کے بعد بھی سٹیشن پر نہیں پہنچ سکی ہیں ٹرینوں کے شدول سے متعلق ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے آمیر بھٹی جبیل کو رہیمیار خان کی ریلوے سٹیشن پر دونوں ٹریکس کی ٹرینیں کچھوے کی رفتار کی طرح پہنچنا شروع ہو چکی ہیں رہیمیار خان کے ریلوے سٹیشن پر آج بھی ٹرینیں تاخیر کا شکار ہے معمول کے مطابق جس کے باعث سٹیشن پر بیٹھے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوال سے اگر ٹرینوں کے شیڈول کی بات کی جائے جو کراچی سے سرگوتا جانے والی ملت ایکسپریس سے رہیمیار خان کی ریلوے سٹیشن پر سات گھنٹے بعد پہنچے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کراچی سے پنی جانے والی پاکستان ایکسپریس تو یہ بھی چھ گھنٹے بعد یہاں پہ پہنچی ہے اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے کوئٹے جانے والی اکبر بٹی ایکسپریس بھی ساڑھے چھ گھنٹے بعد رہیمیار خان کی ریلوے سٹیشن پر پہنچے اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے لاہور جانے والی فرید ایکسپریس اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے پشاور جانے والی خیبر میل ایکسپریس ان کو بھی چھے گھنٹے ہو چکے اب تک رہیمی آرکان کے ریلوی سٹیشن پر یہ نہیں پہنچ سکی اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے پنی جانے والی تیز گام ایکسپریس یہ بھی ساڑھے چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے سٹیشن پر نہیں پہنچی جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مسافر کئی کئی گھنٹوں سے رہیم آرکان کے ریلوی سٹیشن پر گرمی میں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ جو سہولیات کا فقدان ہے رہی صحیح قصر اس نے پوری کر دیا اب مسافروں کا یہی مطالبہ ہے وفاقی وزیر ریلوی شیخ رشید سے کہ رہیم آرکان کے ریلوی سٹیشن پر بھی تبدیلی لائے جائے اس کے علاوہ جو ٹرین تاخیر کا شکار ہے ان کی نظام میں بھی تبدیلی لائے جائے تاکہ ٹرینیں وقت پر پہنچیں اور جو مسافر ہیں ان کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے بہت شکریہ آمیر تفصیلن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تھانہ بہاودین زکریہ کے علاقہ میں سات سالہ بچی سائمہ کی گمشدی کا معاملہ لاہور پولیس نے گمشدہ بچی کو بازیاب کرا کر عدالت میں پیش کر دیا والدین کا بچی ملنے پر خوشی کا اظہار والدین کا کہنا ہے کہ روحی پر خبر چلنے کے بعد پولیس نے ایکشن لیا ہے اسی پر ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے ماہر عمران جبکل ملتان کے تھانہ بی زیڈ کی رہیشی یہ سات سالہ بچی ہے جو گمشدہ ہو گئی اور جس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا متعدد بار ہم نے بھی اس ایشو کو آئی لائٹ کیا آج جو ہے بالاخر اس بچی کو لاہور پولیس برامت کر کے اس نے عدالت میں پیش کر دیا اور ہائی کوٹ کے فاضل جج نے والدین کے حوالے سے بچی کو کرنے کے حکمات دی ہیں واضح رہے کہ یہ سات سالہ سائمہ ہے جس کو اس کے والدین نے کسی باسر شخص کے گھر کام کاج کے لیے بھیجا تھا لیکن اس شخص نے لاہور میں ہی تھانہ اربس پورم میں یہ ریپورٹ درج کرائی کہ بچی گمشدہ ہو گئی اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا اور وہ ان کے والدین کو پیسے دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ بچی کو بھول جائیں لیکن اس کے بعد جیسے ہی ہمیں پتہ چلا یہاں پہ آئی تو اس ایشو کو ہم نے بھی اٹھایا آج والدین بھی خوش ہے سب سے پہلے بچی یہاں پہ موجود ہے اسے پوچھتے ہیں بیٹا آپ کہاں تھے کدھر تھے آپ باجی کھولو مار دیا بچی کا کہنا ہے کہ میں والدین کے ساتھ رہوں گی اور انہوں نے مجھے جو ہے گھر میں قید کیا ہوا تھا بہت شکریہ عمران تفصیل اپ ڈیٹ کرنے کے لیے